موسیقی اسلام بھائی مجھے انہیں پروگرام جی حصے میں پہتا ہوں جی تیسا ہمجھے گیس کے گھرائین آئے ہوں عورتوں جی حوال سا جنہیں بھی مگر یہ خبر پر دیا تا اسا وقت اسا جی نے سوسائیٹی میں کے ایڈو عورتوں جی کے نمائندگی کر دیو آئیں تا مگر ایڈا جی خوشی محسوس تین دیا تا اسا جی نے سماج میں اسا جی نے سوسائیٹی میں عورتوں جی حکم موجود آئیں عورتوں جی نمائندگی کر رہی واہیں آئیں اوئے پانچی عورتوں جی حکم جی لائب ویڈی رہی مو دیو آئیں سو سبقہ پیرا ماں ہنے وقت تاڑی خوشی سا ایک دربادس نالو آنوس کر رہے ماں جی کے اسا جی نمائندگ جوائن کر رہی واہیں جن جو تعلق پی ٹی آئی ساں آئے اوئے ایمنیان تاہی بھرپور تند میں نسٹر وائد شایبا سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کہیں گے اپنے آواز کومیڈی کلپ پروگرام میں کیونکہ پولیٹیشنز زیادہ تر آپ کو ٹاک شوز میں تاہاں کے نظر ہندہ ہندہ پر طلیف پر اجوب سا جہنا انٹرٹینمنٹ کے پروگرام میں نسٹر وائد شایبا جن موجود آئیں ان کے آگ میں پرسٹ لیڈی تھی جو ہمارے پروگرام میں جنہوں نے اینٹری کی تھی وہ نسٹر سر آباسی شایباہ کیا ہمارا ہمارے پھر سonym ماتن ہے سیکنڈ لیڈی بھی ہمارے پھر نسٹر ساہباہ ہین آج آپ کو کسی ٹاپ شو کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام میں کال آئی تو آپ کو کسا لگا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بلکہ میرے لیے سٹرینج ہے تھوڑا سا اس لیے جب میری بات ہوئی تھی تو میں کہیں پر تھی میٹنگ میں اور صحیح آواز نہیں آ رہی تھی بس اس نے کہا آپ آ جائیں آ جائیں تو میں میٹنگ میں تھی اسی طرح مہم سے اٹھ کے آگئی ہو تو آج نے نو دہت کی ہے اتنا مزدار پروگرام ہو رہا ہے شکریہ زندگی میں ہر انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے تو مسیس صاحبہ زندگی میں کیا کیا کرنا چاہتی تھی میں نے ایکچھلی کیا کیا ہے بہت سارا کچھ کیے میں بسیکلی لیکچور تھی اپس ایم 4 اسلامباد پڑھاتی رہی اور انگلیش کی لیکچور تھی پھر جب یہاں پہ آئی کراچی تو پھر یہاں پہ آکے کچھ عرصہ وولنٹیر کیا پھر چونکہ ایک نیک تھا فیشن ڈیزائننگ کا سیکھا با کہیں سے نہیں تھا لیکن جب بھی کہیں جاتی تھی تو لوگ پوچھتے تھے کہ اس کے کپڑے پہنے میں کسی نہیں میرے اپنے پھر سب نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آتی ہیں اس پر اب آپ اتنے اچھے ڈیفرنٹ ٹائپ کے کپڑے پہنتی ہیں تو یہ شوٹ کم تو پھر اس طرح میں نے اپنی دو یا تین ایگزیبیشنز یہاں پہ بہت اچھا ریسپونس ملا جیسے اگر ہنڈرڈ سوٹ سرکھے میں تو ایٹی بک ہے اس طرح کا تو بہت خوشی ہو رہی تھی اور اچیومنٹ فیل ہو رہی تھی کچانک پوسٹیں آ جاتی ہے اسنبول میں میں رہے تھے نی ایسے کونسل چینل ہم لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پہ تو وہ ایک چیز بیچ میں رہ گئی کہ ابھی ٹی وی پہ انٹریو شروع ہوئے تھے ابھی مینگزینز میں آنا شروع ہوا تھا اور I have to live تو وہاں جا کے لیکن وہاں جا کے اللہ جو کرتا ہے وہ میرے خیال میں وہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا اس کی پلاننگ وہاں گئی ہوں میں تو ہم لوگ ظاہرے ڈپلومیٹک گروپ میں تھے تو چوتھے مہینے جب میں انٹر ہوئی ہوں میٹنگ میں تو ساری خواتین بیٹھی مسکرار ہی نہیں میں میں پوچھا کیا ہوا تو کہا کہیں کہ اس کانسٹر جانلر فرانسی سے پر رہے گیا تو ہمیں نیا پریزنن شاہیے اور ہمیں نیا پریزنن چاہیے اور ہمیں نیا پریزنن چاہیے تو وہ اتنا ہی سٹریج تھا میرے لیے کہ چیز فورت منتھ تو میں اپنے میاں کو فون کے امینکبارت یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو کہیں کہ نہیں لیے نیا بہت مشکل ہے تو میں نے کہا نہیں ساری اب تو یہ کر چکے گا تو وہ اس طرح میں فریزمنٹ بن گی اور ایشیا کی پہلی پریزمنٹ ماشاءاللہ ایشیا کی پہلی پریزمنٹ آج میں کچھ ایسا پوچھنا چاہوں گا جو لوگ آپ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہوں گے فلمی دنیا ہمارے اس سوسائیٹی میں زیادہ تر اٹریکٹیو رہی ہے تو فلمیں دیکھتی تھی فلمیں پرانے زمانے میں دیکھتی تھی ملہ پرانے زمانے سے برادہ فور ٹونٹی ایرز پرانی ہماری موویز میں نے ٹی وی پہ دیکھی ہیں ساری کیونکہ میرے زمانے تک ٹی وی بہت اچھا آ چکا تھا اور سینما جانے کی جازت نہیں تھی گر میں ایک فلم دیکھی تھی سینما جا کے میں نے دیور بھابی اچھا دیور بھابی تو پہید مراد کی اور پسندیدہ دا کار کام تھا پسندیدہ میں خیال زیبہ تھی ادھاکار ادھاکار وحید مراد وحید مراد کیا بات ہے وحید مراد نصرت صاحبہ سے یہ بھی پوچھیں ہم کہ ان کا فیوریٹ سانگ کونسا ہے وحید مراد صاحب کا آپ کا فیوریٹ سانگ اچھا ابھی آج کل کی اس میں سے بتاؤں میں نہیں نہیں کوئی بھی آپ بتاؤں اس کے لئے وحید مراد ہونے تو ضرور نہیں ہے ضرور بھی ہے اور نہیں بھی ہے اگر وحید مراد کیا ہے تو وہ کو 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 کوئی نا یا اکیلے نہ جانا وہ بہت اچھا تھا پر آج کا نصرت فتح علی کا ہے کیا بھولی جاتا ہے کچھا ہر اڈیسان کبھی نہ کبھی گنگناتا ہے گاتا ہے اور میں نے تو کافی لوگوں کو دیکھا ہے کوئی ایسا شخص ہوگا اس دنیا میں جو یہ کہے کہ میں کبھی میں نے گنگنایا ہی نہیں تو اگر ہم آپ تاہ سب گانوں کو جانا چاہی دو نہیں میں نے آپ پہ پہلے کہا کہ یہ بہت ہاتھ کے پروگرام ہے اس میں آپ سے کوئی بات نہیں پوچھ سکتے پولٹکس کے حالے سے بات ہوگی لیکن ہم زیادہ تک اس بات کو ٹچ کریں گے جو ہمارے انٹرٹینمنٹ جو اس پروگرام کی تو میں چاہوں گا کہ گانا دیکھیں میں نے کبھی نہیں گایا شادیوں میں وہ جو ٹپے ٹائک چیز ہوتی تھی وہ بیٹھ کے وہ دھول بج رہا ہے تو اس پنگالی ہے تھوڑے سے اس طرح کر لیے لیکن ایسا میں نے کبھی نہیں گایا ہو سکتا ہے نہیں بھئی چل شکریہ گھر کو ٹائم اور پولٹکس میں تو زیادہ تر وقت کہاں پر گلرتا ہے دیکھیں میں نے پولٹکس اس وقت جوائن کی جب میں بچوں سے آلماسٹ فارے ہو چکی تھی کیونکہ میرا جو کیریئر ہے چاہے وہ لیکچرشپ کا تھا چاہے اس کا میرا پکا پلان تھا شروع سے کہ میں بچوں کو ایک منٹ کیلئے اگنون نہیں کروں گی جب وہ اسکول گئے ہیں تو پہلی دفع مجھ سے ڈپارٹ ہوئے ہیں آپ ایسے سمجھ لیں اس وقت میری جوب تھی لیکن میں پھر دو سال کی دو بچے تو اس طرح ہو گئے اس وقت گئے بات ہوا تو جب وہ دو سال کا ہو گیا تو پھر میں نے دوبارہ جوائن کیا کالج اور پھر میں پڑھانا شروع کیا تو اپنے ساتھ اس کو نورسری لے جاتی تھی وہیں پہ رکھتے بیٹھ تو بچوں کو میں نے بہت ٹائم دیا گھر کو بہت ٹائم دیا جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت میرے بچے جو ہے وہ جا چکے تھے بڑا بیٹا لیڈز پہ پڑھا تھا بیٹی ہم لوگ استنبول میں تھے تو اس سے وہاں سے آئے تو وہ بھی چلے گی چھوٹا بیٹا بولڈنگ میں تھا تو کوئی بھی گھر میں نہیں تھا بلکہ بڑا بیٹا میرا اس وقت لیڈزن نیونسٹی میں پڑھا تھا اور پی ٹائی کا بہت سرگم سٹوڈنٹ تھا جمع کرنا فانڈز اور یہ اور وہ جب میں وہاں سے آئی ہوں تو آکی بیٹھ بھی آرام سے گھر پہ تو دو مہینے اس نے دیکھا پھر کہا ماں آپ کو جانا چاہیے اس طرح ڈونٹ ویسٹی ارسل میں میں نے جان کیا مختلف شعبوں میں کام کیا لیکن آپ اپنے آپ کو فٹ کہاں پر محسوس کرتی ہیں آپ اپنی اسپیشلائزیشن کس چیز کو کہیں گے میں اب تو پولیٹکس ہوئی کہوں گی لیکن اس سے پہلے جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا وہ پڑھانا پڑھانا اتنے مزہ ہوتا ہے جب ان انٹر انٹو دو کالج بچیاں بڑی جوان بچیاں چھوٹی عمر کی انسپائر بی یو کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا مجھے دیکھتی تھی بکنی میری کال روم کے باہر کھڑوں کے لیکچر سنو رہی ہے اتنا مدبو امیزنگ تھا اچھا آپ نے مختلف student کو پڑھیا ہوگا لیکن کبھی کچھ نوٹی قسم کے students لگ جاتے ہیں کسی teacher کو یو بہت دسٹرپ کرتا ہے تو ایسا صاحب کئی student whereas ہمارے کسی student جو ابھی آپ سے مطارف ہم کرائیں گے میرا کوئی باز تھا اس طرح کسی student سے نہیں پڑھا کیونکہ ساری لڑکیاں تھی ہیں اور they respect me a lot ہاں یہ آتے جاتے ضرور کوئی ایک کمپلیمنٹ دے دیتی نہیں لیکن اس کلاب اپنے کلاس میں کبھی نہیں ہوئی میری اچھا ہر student کے سامنے مختلف teachers پڑھاتے جاتے ہیں لیکن اس student کا جو point of view ہوتا ہے ہر کسی teacher کے لئے بہت اپنا الگ ہوتا ہے تو آپ کے students کا point of view آپ کے لئے کیا ہوتا تھا وہ کیا سوچتی تھے اچھا یقین کیجئے میری مطلب برڈے آتی تھی کچھ آتی تھی میں اس طرح shoppers بھر بھر کے cards لاتی تھی اتنے cards ہاتھ سے بنا منا کے بنا منا کے ہیپی برڈے کا کوئی دو مہینے چلتا رہتا تھا اچھا 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 آپ نے شادی arrange marriage کی نہیں it's a love marriage love marriage love marriage سب سے پہلے purpose کس نے کیا ظاہر ہے میرے نہیں کیا میرے نہیں کیا اچھا کہ آپ آپ سے یہ پوچھیں کہ وہ purpose کرنے کا style آپ کو یاد ہے مجھے اچھی تو ہی آدھ ہے ظاہر میں کیسے پوچھ سکتے ہیں کیا انداز تھا وہ اس وقت وہ گھڑی آج ہمیں آپ ایسے بتائیں وہ گھڑی جیسے ہم وہ دیکھ رہے ہوں کہ کیا سچویشن ہوگی وہ ہم اپنے کالیج سے پکنک منانے مری گئے تھے مری گئے تھے اور بکاوز آئی وزاہر میں پایلٹس تو ہمیں تفاق سے اللہ ہم یہ کہتے ہیں شکر ہو رہے کو شکر دیتا ہے تو وہ وہاں بھی یہ ہوا کہ یہ گرین جیکٹس میں کچھ لڑکیں نظر آئے اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اے فورس کیا لیکن میرے ساتھ جو لڑکی تھی اس کا بڑا بھائی چونکہ اے فورس میں تھا اس کو پتا تھا کچھ کرنل کی بیٹیاں تھیں ان کو بتا تھا مکر دیا کی اڈیٹس میں مجھے کچھ پتا نہیں وہاں پہ ان کی نظر مہروں پر پڑھی ہیں میری ساتھ پاری جو دوستی وہ دی رہی تھی بابل اپنے دوست کو تو اس وقت ہی میرے پیچے پیچی پیچے 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 جدنہ ریسٹورن میں جائے وہ چاہی اپ شیب لگا رہی بھی عجیب مارو آتا بھی چھوکری یہ کوئی ہے کہ وہ مانو آتا ہوں گو تانی دو جا گا خیر انہوں نے میرے بارے میں پتا کیا بتا نہیں کس کس طرح کس سے تیسرے یہ چوتھے دن کی بات ہے میں بیل بجی ہے میں کالی سے آ کر سو رہی تھی اور ایک بچہ ہم لوگوں نے رکھا ہوا تھا ساوکوٹر میں اس کو پڑھا رہی تھی تو وہ آیا کیا کہنے لگا باجی آپ بھی دوست کے بھائی ہیں میں نے کہا اچھا خیر میں اٹھ کے وہاں سیدھی پہنچی ہوں وہ کوئی بک لینے آیا ہے کچھ تو ڈرائنگ روم میں اس ٹائپ کے مکرامے لگے ہوئے تھے اس کو ہٹا کے جب میں انٹر ہوئی ہوں تو یہ بیٹھے ہوئے میں صرف مکڑ کے بیٹھ گئی میں کہا آپ کو کیسے پتہ میرے گھر کا اور آپ ہیں کون مطلب ظاہر ہے میں نہیں جانتی تھی صرف اتنا مجھے پتہ چلا تھا کہ اس جی ڈی پائلٹ میں مطلب ان کو کسی نے جلدی جلدی کر کے فارغ کیا اببہ نماز پڑھنے گئے پہتے کوئی تھا نہیں گئے کہ یہ نہوں کہ آجائیں بھائی یا کوئی ایک نیا بن جائے شوشا اس کے چوتھے پانچ میں دن دوبارہ یہ گیٹ میں موجود ہے اب میں کانشستی ظاہر ہے مجھے تھا کہ یہ کچھ ان کے اندر ہے میں نے گیٹ کھولا ہی سامنے کھٹے تھے میں نے کہا باپس جائیں فوراں کلکل اندر نہیں لکھے ہوں گے میں کہا باپس جائیں تو اس وقت کو من马کل سامنے کیا شادی تو ہوگی کسی سے Vote میں نے کہاaver میں تو بہت چھوٹی مطلب و سقاوت الف Thank You سب سے چھوٹی گھر میں تو میں نے کہا ہو گیhow فارغ رہي کب ہوگی اللہ جانی تو خیرہ اس وقت نے منہ سے پوچھا کہ شادی تو ہوگی میں نے کہا ہوں گی؟ میں نے کہا ہوں گی کیونکہ میں گھر میں بھی سب سے چھوٹی تھی تو کہنے لے کہ تو مجھ سے کیوں نہیں ہوں گی؟ مجھ سے کیوں نہیں ہوں گی؟ یا مجھ سے چاہتے ہیں چونکہ پائلٹس پسند تھے تو وہ ویسے ہی ایک انکلینیشن جا چکی تھی ادھر کہ yes she likes me اس کے بعد انہوں نے اپنی امی بھیجی ہماری امی ملی اببہ ہمیں کیا کیا پا رہا ہے 6 years coach ship یہ شاندی کے نگاہ ہے مجھ سے پڑھتی رہی کیونکہ میں چھوٹی تھی گھر میں سب سے تو ٹائم ہی ٹائم تھا میرے پاس اور یہ زندگی کا پہلا پرپوزل تھا ہاں جی پہلا اور آخری ماشاءاللہ پہلا اور آخری پرپوزل تو بہت سارے ہیں لیکن کچھ ہوتا ہے نا ایک دل کو لگنے والی بات وہ کوئی اور نہیں لگا بہت اچھا سوال اس سیچویشن میں مجھے آرہا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کیا خاص بات تھی کہ انہی کی آپ کو اچھی لگی کہ یہ الگ بندہ ہے ہم because he is very 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 intelligent extremely اور humanist ہم اور the way he talks ہم بہت ہی خوبصورت طریقے سے بات کرتے ہیں مطلب اس طرح کہ آپ بیٹھیں گے تو آپ اتنا سارا نالج اپنے ساتھ لے کیا رہے ہوں گے اور یہ نہیں کہ وہ ایسے پڑھائی کی طرح سکھا رہے ہوں گے وہ باتیں اس طرح کی کرتے ہیں کہ میں تو ننی بچی میں موں کھول کے بیٹھ ہی رہے ہیں کیا بات ہے اچھا پی ٹی آئی میں ماشاءاللہ ہیں اور اس وقت پی ٹی آئی کی سیچویشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کیسی ہے دیکھیں ہم ماشاءاللہ مضبوط ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ جیسا میڈیا میں شو کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں اندھیر نگری ہو گئی ہے خدا نہ خواستہ کچھ اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو اس قسم کی کوئی بھی سیچوشن نہیں ہے ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے سمودلی ملک کو آگے لے کے جانے کی مشن کے اوپر قائم ہیں اور کام کر رہے ہیں ظاہر ہے جس حالت پر ملا ہے ہمیں آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اوپر کتنا قرضہ ہے میرے اور آپ کے اوپر ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے کا قرضہ ہو چکا ہے ہر بندے کے اوپر ڈیڑھ لاکھ روپے کا قرضہ ہے تو اس حالت میں جب آپ کو ملک ملے گا تو ڈیلی بیسز پر چلانے کیلئے پیسے تو چاہیئے اب وہ پیسے کہاں سے لائیں ان کو بھیگ بھی مانگنے پڑے گیا ہے انہیں دوست ملکوں کے پاس بھی جانا پڑے گا لیکن ہر چیز کا سکینڈل بن رہا ہے ہر چیز کا سکینڈل بن رہا ہے یہاں پہ یہ بھی تو ہے کہ جو اپنے الفاظ ہیں جو ظاہر سی باتیں سینگ اینڈ ڈوئنگ میں اگر فرق ہوگا تو پھر پرابلم ہوگی جیسے کہ آپ کی پارٹی سے یہ زملہ سننے کو ملا سب کو کہ سو دن کے اندر ہمیں سو دن دیے جائیں تاکہ ہم ایک چینج لائیں گے آج سکسٹی ڈیس سے اوپر دن گزر چکے ہیں تو کافی لوگ پھر بھی ڈسٹرپس ہیں اور بہت مہنگائی ہو گئی ہے وہ چینج تو نظر نہیں آیا ہے لیکن لوگوں میں یہ چینج ضرور آیا کہ جو چیز نیچے تھی وہ اوپر آگئی ہے مہنگائی زیادہ آگئی ہے تو شاید اب یہ چینجز آگئی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا آگئے ہیں؟ بالکل یہ تاہرہ بہت نیگٹیف چیز ہوئی ہے لوگوں کے حساب سے کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے آنے کے فوراں بعد ہر چیز بہت سستی ہو جائے گی شاید ایوب خان کے زمانے کے برابر قیمتیں ہو جائیں گی چیزوں کی اور ہمیں بہت آرام سے زندگی گزر سکے گی لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی فیڈل گورنمنٹ اور پراؤنس کی گورنمنٹ میں آسوان زمین کا فق ہوتا ہے تو فیڈل میں جب آئے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ چلانی کس قدر مشکل کام ہے یعنی ہمارے پاس ڈیلی بیسس کے لئے پیسے نہیں تھے تو اس کو لے کہ اب چل رہے ہیں انہوں نے کہا ہے دو سال صرف دو سال کا ٹائم نے ہم چیزیں نیچے لائیں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ چیزیں نیچے نہ ہیں لیکن پیسہ ایک دفعہ فلو میں آ جائے اچھا یہی میں اسی بات کو continue کروں گا کہ اگر جو ہم اگر سوچ کے بات کریں گے تو پھر ہم فسیں گے کم اگر ہم بول دیں گے اور پھر ہم جب نہیں کر پائیں گے تو ایک character جو ہے وہ جیسے کہ مراد سعید کی حوالے سے یہ میرا اپنا personal opinion ہے میری دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا تھا میں اس وقت خوش بھی بہت ہوا تھا جب مراد سعید نے ایک بہت زبردست جذباتی تقریر کی تھی میں تو ایکٹر ہوں ہر چیز کو اپنی انگل سے دیکھتا ہوں جب انہوں نے یہ تقریر کی کہ جب پہلے تن عمران خان آفیس میں وزیراعظم بن کے جائے گا تو دنیا کا کرزہ اس کے مو پہ مارے گا تو میرے نہیں سکھا سکسٹی ڈیز بزرگ رہے ہیں یہ تو immaturity ہے نا یہ دیکھیں this is not mature statement this is immaturity یہ بہت اچھی بات کی ہمیں پتہ ہے کہ حالات کس قسم کے ہمیں جانتے ہیں کہ اس چیز کو لے کے صرف چلنے میں ہمیں اتنا پیسہ چاہیے جو دوسرے لوگ imagine نہیں کر سکتے کہ ڈیلی بیسس پہ جو خرچہ ہے وہی چلانا بہت مشکل کام ہے تو کرزہ ابھی مو پہ مارنے کی نوپت تو میں خیال میں پانچ سال کے اندر آ تو جائے گی انشاءاللہ ہم کرزہ وہ واپس کر چکیں گے کیونکہ جتنا پیسہ ہمیں مل رہا ہے ابھی سعودی عرب سے مل رہا ہے پھر آئے میں سے مل جائے گا پھر انشاءاللہ ٹرکی دے گا پھر چائنہ دے گا پھر ملیشیا یا انڈونیشیا ہیں دو مملے اگر وہاں سے ہمیں ایک چیز مل جاتی ہے تو پھر ہم سمودلی چل پڑیں گے ہمیں جتنی ضرور طرف سے زیادہ پیسے مل جائیں گے اور پھر آسا آسا چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے میڈم ایک امومن ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لئے مسلسل ایک جدوجہت کا نام ہے اور وہ پی ٹی ٹی نے کر کے دکھایا ہے کہ سنسا لانگ ٹائم کہ کسی بند نے خواب دیکھا اور اس کے بعد اس سے اسٹرگل کی اور اس میں سارے لوگ آپ انوال ہوئے لیکن ابھی دیکھا جائے کہ اب تو آپ گورڈمنٹ میں ہیں لیکن ایک عام ایک وومن ایک بچی وہ آپ کو دیکھ رہی ہے ایک سیمبولک ہیں آپ کے آپ بھی اسٹرگل کے ایک پارٹ ہیں ابھی ماشاءاللہ میں نے بنی ہوئی تو ایسی کوئی پالیسیز جو ایڈوکیشن کے حوالے سے ہیں جو لٹریٹ جو وومنز ہیں کچھ ہیں جو اسکلڈ ہیں ایسی کوئی پالیسیز آپ کے ذہن میں کیونکہ گراس روڈ لیول کو آپ جانتی ہے آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسی پالیسی آپ کے ذہن میں ہے کہ ڈاریٹل یا انڈاریٹلی وہ بھی بینیفیشری بنے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں بھی ابھی تک بجلی بھی نہیں ہو لیکن اس کے گھر تک جو ہے نا وہ آپ کی پالیسیز کا جو ہے وہ اثر اس کے گھر پر بھی پڑے اور وہ بھی ایک بہتر زندگی گزار سکے دیکھیں خان صاحب نے بلکل بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا سوال آپ نے کیا ایکشلی خان صاحب نے جب اس قسم کی پالیسیز کا ذکر وہ کرتے تھے پہلے تو وہ یہی تھا کہ گھر گھر پہنچانی ہے گاؤں گاؤں پہنچانی ہے وہ تمام فیسیلٹیز جس کا بیپس پارٹی نے وعدہ کر کے اور سب کچھ چین لیا روٹی کپڑا مکان جو بیسک چیزیں تھیں جو ہر آدمی کے پاس تھی ایسا نہیں تھا آپ یقین کیجئے کہ مشرف کے ہونے تک ہر گھر میں تین دفعہ کھانا ضرور پکتا تھا پھر اس کے بعد دو دفعہ ہوا پھر ایک دفعہ ہوا اور اب ایک دفعہ بھی نہیں ہے خودکشیاں اتنی ہوئی ہیں پچھلے سالوں میں اتنی خودکشیاں ہوئی ہیں کہ ماں اپنے بچوں سمیں نہر میں کود رہی ہیں باپ سب کو مار خودکشی کر لے رہا ہے تو اس تمام چیز کو ذہن میں رکھاوا ہے خان صاحب نے لیکن جو کچھ بھی ہماری انٹینشنز ہیں وہ سب کو پتہ ہیں کچھ بھی چھپاوا نہیں ہے نیت خان صاحب کی سب جانتے ہیں اور اسی طرح ان کے جتنے آپ سمجھیں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اتنی ہی سنسیر ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی دوسری پارٹی صاحب نے لے لیے اس سے لے لیے ایسی بات نہیں ہے دیکھیں جو سب سے امپورٹن بات ہوتی ہے وہ لیڈر کی ہوتی ہے اگر لیڈر اچھا ہے آنسٹ ہے تو اس کے ساتھ جتنے بھی کرپ لوگ ہوں گے وہ بھی آستا آستا اس رستے پر چل پڑیں گے کیونکہ ان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہوگی وہ کر نہیں سکیں گے کرپشن تو جہاں تک آپ کی بات کا ہے کہ تعلیم کا یا ٹکنیکل ایڈوکیشن کا یا ان تمام چیزوں کا کیا وہ دور دراز کے گاؤں میں پہنچ سکیں گے کی نہیں پہنچ سکیں گے اس سے وہ لوگ بینیفٹ حاصل کر سکیں گے کی نہیں کر سکیں گے یہ بلکل ہوگا تھر میں خود گئی ہوں میرے ساتھ بہت سارے لوگ اور بھی تھے یہی سے یہی سے میں آپ کی بات کنٹینیو کروں گا تھر کے حوالے سے کنٹینیو کریں گے لیکن ہم آئے ہیں ہی نہ وقت اسان کے اسان جو کو وقت ہوا ہے بے مہمان جو بھی جن اسان کے جوائن کیوا ہے تمام زبردست پرسنالٹی اسان کے جوائن کیوا ہے جن جو تعلق پیپلز پارٹی سا آئے سائن جن لیبر منسٹر آئند تانجے بھرپود تارین میں اسان کے جوائن کر آئے ہیں مرزا پروج صاحب 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 اسان ہوتا ہی کنٹینیو کنا سے تھر کے حوالے سے جی تھر جب ہم لوگ گئے ہیں آہ سیونٹین کا شروع تھا اس وقت موسم اچھا تھا گرمی بہت زیادہ نہیں تھی لیکن اس کے باوجود جب ہم نے کیمپ لگایا ہے وہاں پر جا کے آپ یقین کیجئے اتنی غربت دیکھی ہے میں نے اتنی غربت دیکھی ہے کہ کیمپ ہم نے صبح گیارہ بجے کے بعد لگانا تھا اور رات کے تین اور چار بجے سے لوگ آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے تھے اور جب وہ خواتین آ رہی تھی اور ریجسٹر کروا رہی تھی اپنے نام اور سب کچھ کر کے ان کو دے رہے تھے ہم لوگ تو ہمارے وہاں کھڑے ہو کے آپ سے جیسے سانس نہیں لی جاتی یہ انسان ہے انسان ایسے کیسے زندگی گزار سکتا ہے جیسے کہ وہ لوگ گزار رہے ہیں ان کی طرف کسی کی توجہ کیوں نہیں جاری اب آپ انڈیا میں تھر دیکھ لیں وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ کس قدر خوبصورت پرانے زمانے کی بیلڈنگ بنینی ہے سارے سارے راجپوت میں ہی رہتے تھے اور اسی طرح وہ اس کو انٹیٹین کر رہے ہیں کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ تھر ہے وہی تھر یہاں پہ یہاں پہ غربت اور افلاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اب ہم سب نے مل کے چاہے وہ پیپلز بارٹی ہے چاہے ہام ہے ہم سب نے مل کے توجہ دینی ہے ان تمام شہروں میں ہم سب نے مل کے توجہ دینی ہے کیونکہ وہ ہماری شہری ہیں ہماری لوگ ہیں ہم اپنے لوگوں کو تکلیف میں کتنی دیر دیکھیں ہو گیا جو ہونا تھا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کچھ نہیں ہے اب سب لوگ اپنے ہاتھ ایک ساتھ ملائیں اور چلیں کیا ہوتے مرزا مرزا پلوچ صاحب جانب سان کے اجوائن کیا ہے ساہی انساں بھی ایک سان گفتبو کنادے ساہی سابقا پیریانت تاہاں کہ آواز کومیڈی کلب میں اچھا نو کئے لگو شکر بزارے ہیں آواز ٹی ورنڈو ان ستھو مجھو آدھر باہو بہترین گوٹھا نو محور پیو لگے گوٹھا نو کچھاری لگے تو مجھو تمام بھلو بہتر مجھو ساہی جان ہنے وقت لیبر منسٹر راہن انہیں کہاں اگ میں ساہی کچھی آبادی جا منسٹر راہن تو تاہاں کہ ودھیگ ایزی ہیں بہتر پانا کے کیڑی منسٹری میں سامجھو پیا ساہی منسٹری ساہی منسٹری ایزی ہیں بہتر جیکو پورٹفولیو ہوں دوانا وہ نیتاں جے ماتھاں ہوں دوانا جیکنہ مجھے نیتاں ہوں دی کم کرن تو مجھے کام منسٹری مشکل کن لگا دی جیکنہ مجھے نیت میں نہ ہوں دو تو وہ گھر بے ٹھون دو منسٹری بیا آلائیں دا یہاں وہ انہیں پبلک کے بینیفیٹ کون مونے الحمدللہ 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 چیرمن بلاول بھٹو زردار جی جیکو اکڑو آنسٹ سچو یونگ یوت بہترین اکڑو کمانڈر انہ موتے اعتماد کئو لاس ٹائم بھی کچھی آبادی جیکا مزرل تیرہ سالن کھا کچھی آبادی ریگولار جنہ تھی پر آنو شار ٹائم تھی پچھاڑی میں الیکتی آئے زمینی الیکشن میں الحمدللہ پنجوی کچھی آبادی مرہ ملاس کرائیں جیکنہ ہاری پانڈ کے ریجسٹر کرائیں چینل جو تھرو بلکل چینل جو تھرو ان کے یہ دعوت دین جو اچھا پانڈ کے ریجسٹر کرائیں پانڈ یونین نیو ٹھائیں پہنڈ حق آسان جو پروشی کرائیں کارڈ گفٹڈ ہوتی ہے اپنے والدین سے محبت کرو انہیں پہنڈ جے گھر والی سا محبت کرو بچان سا محبت کرو محبت ہی آئی ہے باکی آنڈ جے گھر ماتاں تھی سے کہ والدین جی تربیت ہی نہیں جیکو ان پوری بی بی سا تو محبت کی ہوگی بی بی سا محبت کی ہوگی